موزیز ناظرین اسلام علیکم امیر تحریک لبیق پاکستان حافظ سعاد حسین رزوی کا ملکی سیاسی اور سیلاف سے تباہ کاریوں کی صورتحال پر اہم بیان انتقام نہیں خدمت پر یقین رکھتے ہیں ملک میں اس وقت نازک صورتحال ہے امیر تحریک لبیق پاکستان حافظ سعاد حسین رزوی سیاست داندست و گریباں ہو کر ایک دوسرے کو نیچے دکھانے میں مصروف ہیں حافظ سعاد حسین رزوی سیلاف سے متاثر افراد کی کسی کو کوئی فکر نہیں ملک اور عوام کی خدمت اولین ترجیحات میں شامل ہے حافظ سعاد حسین رزوی سیلاف کی تباہ کاریوں سے ملک بھر کے ایک سو تین ازرہ انسانی علمیہ کا شکار ہیں حافظ سعاد حسین رزوی سیلاف نے انسان مویشیوں فصلوں بستیوں مکانات اور شارعوں کو غرق آپ کر دیا ہے حافظ سعاد حسین رزوی کھانے کو روٹی ہے نہ ہی دو گھونٹ صاف پانی میسر ہے لاکھوں لوگ فاکہ کشی اور کھلے اسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں حافظ سعاد حسین رزوی مونسون بارشوں اور سیلاف کے پیش نظر حکومت نے بروقت حکمت عملی اختیار نہیں کی کہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا جا سکے حافظ سعاد حسین رزوی حکومت اپنے وسائل استعمال کرتی تو یہی پانی زخیرہ کر کے بنجر زمینوں کو سراب کیا جا سکتا تھا حافظ سعاد حسین رزوی وزیراعلا پنجاب آج تک یہ فیسرہ ہی نہیں کر پائے کہ ان کی اولین ترجیحات کیا ہیں حافظ سعاد حسین رزوی صوبائی اور وفاقی حکومت سیلاف کی تباکاریوں پر کابو پانے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے حافظ سعاد حسین رزوی سیلاف کی وجہ سے ہر سال قیمتی انسانی جانوں کا زیادہ ہوتا ہے حافظ سعاد حسین رزوی عوام اور ملک کو بھاری جانی و مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے حافظ سعاد حسین رزوی تمام اسٹیک ہولڈرز اور ماہرین کو ساتھ بٹھا کر سیلاف کی تباکاریوں کے مستقل حل کے لیے منصوبہ بندی اور اقدامات کرنے کی ضرورت ہے حافظ سعاد حسین رزوی کراچی الیکشن میں ہارنے کے بعد اگلے ہی دن حافظ سعاد حسین رزوی کا اپنی قوم کے لیے یہ پیغام اور ایفرٹ کرنا آپ نے نہیں چونا کراچی میں ان کو لیکن پھر بھی انہیں آپ کی فکریں فیصلہ آپ نے کرنا ہے یہ آپ کی خدمت جاری رکھیں گے لیکن کیا آپ انہیں اقتدار میں لانا چاہتے ہیں فیصلہ آپ کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ